السلام علیکم کیسے ہیں دوستو گندم کا ٹائم آ چکا تو کافی سارے دو سوال کرتے ہیں کہ اب اس کے ورائیٹیوں کے بارے میں کافی سارے میسجی آئے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا ایکسپیرینس ہے کہ کون سی ورائیٹی لگانی چاہیے اور ٹائمنگ اس کی جو بیسٹ ٹائمنگ ہے گندم لگانے کی وہ کون سی ہے فرسٹ نومبر سے دس نومبر تاک اپنی کاشت ہر صورت مکمل کر لیں یہ بہترین ٹائم ہے اس سے پہلے والی جو کاشتہ گندم ہوتی ہے اس پہ جو اس کا مسئلہ آتا ہے کہ وہ بوٹا نہیں بناتی پورا شاخیں نہیں نکالتی وہ اتنی تھوڑ نہیں کرتی وہ کم تیلے بناتی ہے اس کا اتنا زیادہ بوٹا جیسے نومبر کی کاشتہ جو فرسٹ نومبر سے دس نومبر تاک والی کاشت کی ہوئی گندم کا جتنا زیادہ پودہ جھاڑ بناتا ہے اتنا زیادہ اس کا پہلے والی کا جھاڑ نہیں بنتا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اور جو باد میں لگتی ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک ٹائمنگ آتی ہے کورے کی سیانے کہتے ہیں کہ جو کورا آتا ہے وہ گندم کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کچھ آر بوڑیاں کھاڑ ڈالی کیونکہ وہ اوپر سے اس کو روک کر رکھتا ہے اس کی گروتھ کو وہ بلکل روک دیتا ہے گندم کی اور جب گندم کی گروتھ رک جاتی ہے تو یہ نیچے سے شاخیں نکالنا شروع کر دیتا ہے پودھا بننا شروع ہو جاتا ہے جو پودھے نیچے سے پھوٹے نکالنے کا اس کا جو عمل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اگر آپ کی پیچھے چلی جاتی ہے آپ تھوڑا اس کو لیٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ اس تب بھی مسائل آتے ہیں وہ ٹائمنگ گزر چکی ہوتی ہے یا بہت چھوٹی اس ٹائم پہ گندم ہوتی ہے فرس نومبر سے داس نومبر تاک کا جو ٹائم ہے اس میں لگائی ہوئی جو گندم ہوتی ہے جس پہ جو کورا ہے وہ بھی اپنی بہترین ٹائمنگ پہ آتا ہے وہ پودھا شودھا ٹھیک بنتا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے آپ اس کو جتنا مرضی یا گیتی لگا لیں چاہے اسے دسمبر میں جا کے بھی آپ لگائیں گے تو جب اس کی پکائی کا ٹائم ہاتا ہے جب گندم ہار ویسٹنگ کا ٹائم ہاتا ہے تو یہ ساری اب اتنی زیادہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ سارا ہی جو برابر کر دیتی ساری فصل کو وہ گرمی اتنی ہوتی ہے اس نے وہیں پہ چاہے آپ کا ابھی دودیا باندرہ دودہ دودھ دانے کے اندر یا باند چکا ہے یا ابھی شروع ہوا ہے اس نے بالکل ادھر ہی خوشک کار دینا ہوتا ہے جب اپریل میں بہت زیادہ گرمی اور لو چلنی شروع ہوتی ہے تو یہ گیتی پچھتی ساری برابر ہو جاتی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ دسمبر میں لگائیں گے تو وہ جا کے مئی میں پکے گی اور اگر پہلے کی لگائی ہے تو اپریل میں پکے گی پکنی ساری ایک ہی ٹائم پہ ہے اس لیے جو نومبر کی لگی گندم ہوتی ہے وہ اپنے اچھا ٹائم ہوتا ہے وہ پھوٹ بھی پوری کرتی ہے فرس نومبر سے دس نومبر تک جن ورائیٹیوں کا مجھے پتہ ہے کون سی ورائیٹی جتنی میں نے تقریبا ہماری ہر سال چار سے پانچ ورائیٹیاں ہم ہر سال ہی لگاتے ہیں چاہے چار گنال پہ لگائیں اکڑ پہ لگائیں یا دس اکڑ لگائیں جتنا بھی لگائیں وہ اس لیے کہ تاکہ اگلے سال کے لیے پتہ ہو کہ یہ کرتی کیا ہے کون سا بیج اچھا ہے جو اچھا لگتے ہیں پھر اس کو آگے ساتھ ایڈ پکا کر لیتے ہیں تو پچھلے کو سکپ کر دیتے ہیں ہم تو شروع سے لے کے ایسے ہی چلاتے آ رہے ہیں کم ال کم چار جو بیج پکے ہمارے لگتے ہیں پچاس اکڑ کا کام ہے جو کرتے ہیں اس میں پچھلی تفاہ سبحانی تھا ہمارے پاس اور اکبر تھا اکبر اس تفاہ بھی سب سے ٹاپ پہ رکھا یعنی اکبر کے کوئی تیس اکڑ اکبر لگے گی اس کے علاوہ دس اکڑ سبحانی ہے اوپر والے جو دس ہے وہ دو تین ورائٹیاں اور اس میں آڈ کر کے دیکھیں گے جو سبحانی ہے اس کا کریکٹر یہ ہوتا ہے کہ سبحانی کا پتہ بہت خوبصورت ہے چوڑا پتہ ہے کلر بھی جو لش گرین کافی موٹا ہوتا ہے ایسے لگتی ہے گندم دے کے جیسے پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے پودا اور جھاڑ میں آگے اکبر سے اکبر کے ساتھ یا اکبر سے کوئی مان دو ہمیشہ نیچے میرے پاس تو ایسے باقیوں کا مجھے نہیں پتا جو سبحانی ہے یا اکبر کے برابر رہتی ہے یا اکبر سے کوئی مان دو نیچے رہتی ہے لیکن فصل کی خوبصورتی اس کی بہت اچھی ہے پودا بہت خوبصورت ہے اچھا جو دلکش ہے دلکش کا جو نا قد پشلی دفعہ میرے یہاں پہ آگیا تھا ہماری زمین میں ہمارے پاس آگے آپ دوستوں کے پاس یہ کیا کرتی ہے کون سے علاقے میں کیا کرتی میرا اس حوالے سے zero knowledge ہے کسی کو غلط مشورہ دے کہ ادھر اگر کی جو نا گاپس انواع کے تو کسی کا ٹائم اور میں خراب نہیں کرنا چاہتا اب یہ ہے کہ یہاں پہ قد آگیا تھا اور اس کا جو تنہ ہے وہ باریک ہے اس کا اور سٹا بھی ٹھیک تھا جار اس کا اکبر کے برابر ہی نکلا ہے ہمارے پاس تو ہماری پچھلی دفعہ جو گندوں میں اکبر اکبر اور یہ سبحانی ہمارے پاس جو ایبریج آئی تھی وہ چون مان کی آئی تھی 54 جو مانے اور چونکہ پچھلی دفعہ ہم نے سبت گندوں زیادہ کٹوا دی تھی چارے کے طور پہ دالیا کچھ دھنیا لگا لیا بس اس طرح کر کے آگے وہ ڈسٹریبوشن کر لی تھی جو اکبر ہے ابھی تک جو ہمارے پاس جتنی ورائیٹیاں ہم نے لگائی ان میں ہم اس کو اپنے نا ٹاپ پہ رکھتے ہیں ہمارا یہ خیال ہے کہ اکبر جتنا جھار باقی نہیں دیتی اس لیے اس کو زیادہ لگاتے ہیں تو جو دوسری ورائیٹیاں وہ ہم کم لگاتے ہیں تھوڑے رکبے پہ تاکہ اگلے سال کے لئے یہ نیا بیج ساتھ ایڈ کر سکیں تو اس سال بھی سبحانی لگا رہے ہیں اور ساتھ اکبر لگا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک بیج میں نے منگوایا وہ آٹھ سو رپے کا کلو ملا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ تو ابھی پرسوں میرے پاس پہنچے گا انشاءاللہ شہو پورے آیا ہوا ہے تو ان کو کہا تو تھا کہ اگر گاری پر رکھوا دے رکھوا دیا تو ٹھیک ہے نہیں تو جا کے لے آوں گا وہ اب کیا کرتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے میں یہ نہیں کہ وہ اسی منھ نکلائے گا تو فلانا اس بارے میں میرا زیرو نالج شروع سے لے کے جس دن بیج آئے گا اس دن سے لے کے کٹائی تک اور جس کے جو دانیں ہارویسٹنگ تک سارا عمل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ پرومیس ہے کہ کروں گا امانداری سے یہ نہیں ہے کہ نکلی تیس مانے تو بتاؤ جی میری سترمہ نکل گی ہے اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے جو نکلے گا جو کرے گی آپ دوستوں کے سب کے ساتھ شیئر کروں گا فام میرا حاضر ہے کسی دوست کا دل کرے چکر لگانے کو ویڈر کرنے کو فصل آ کے بھی دیکھ سکتے ہیں موسٹ ویلکم ہے سب کو تو اس کا تو خیر ابھی دیکھیں گے اس کے علاوہ جو دلکش ہو سبحانی اکبر زرتاج ہم نے لگایا دو سال ہم نے زرتاج لگایا زرتاج بھی ٹھیک ہے بھی جو اس کا بھی اکبر سے اوپر وہ بھی نہیں گیا ابھی تک جو پہلے ہم گلیکسی اور پنجاب دوہزار گیارہ لگاتے رہے ہیں پہلے پچھلے سال ہم نے زرتاج اور گلیکسی نہیں لگایا اس سے پہلے ہم لگاتے رہے ہیں تو ان کو چھٹی اس لیے دیا دی کہ ان پر فنگس کا اٹیک زیادہ آنے لگ گیا تھا زرتاج کے اوپر بھی اور گلیکسی کے اوپر بھی اس لیے اس طفعہ جو صرف یہی لگا رہے ہیں زرتاج بھی اکبر کے برابر ہے اس سے کم کمان ہو جاتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا اس لیے وہ سکیپ کر دی تھی اس پہ زیادہ آتی ہیں اب جیسے جیسے نئی ورائٹیاں آتی ہیں ویسے بیسے ہم ساتھ اس کو ایڈ کرتے جاتے ہیں تو یہ جی گندم کے بارے میں میرا نالی تھا جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو جناک اللہ جی اللہ حافظ